تو بھائی اے آئی سی سی نے پوروکیندری منتری بھور جتیندر سنگھ کو اتر پردیش شناف کی سکریننگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا جس کے بعد الور پہنچنے پر جتیندر سنگھ کا کارکرتاں اور سمرتھکوں نے بھوے سواگت کیا زلہ کانگریس کمیٹی کے اور سے پھول بھاگ میں ایک کارکرم بھی آئے جو ات کیا گیا جہاں زلے بھر سہین نیتا اور سمرتھکوں نے اتصاہ کے ساتھ جتیندر سنگھ کا مالا اور سافہ پینا کر سواگت کیا اس دوران شرم منتری ٹی کرام جولی سہیت کانگریس کے ودایق بھی موجود رہے بھور جتیندر کو اتر پردیش شناف کی ذمہ داری ملنے سے الور کے کانگریسی نیتاں اور سمرتھکوں میں خوشی کا محول ہے گوھر طلب ہے کہ جیتیندر سنگھ آئے آئے سی سی مہا سچیو اسام کے پرہاری اور سی ڈی 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 ڈڈی ڈڈی ڈی ڈا میں ان کا بہت بہت دھنیوہ دیتا ہوں اور ان کو وعدہ کرتا ہوں کہ پورن نشتہ کے ساتھ میں اپنا کام کروں گا اور جو کاریکارتا کی آواز ہے جو کاریکارتا چاہتا ہے کون پیتیاشی بنے اس کی آواز کو بھلند کرتے ہوئے کاریکارتا کی آواز ہم یہاں اسی تک تک پہنچائیں گے اور ہمارا پریاس یہ ہوگا کہ مہلاں ہیں یوہاں ہیں اور بہتی جو مہنتی لوگ ہیں جن نے کانگریس کا جھنڈا اٹھایا ہے چاہے اس کو کوئی پیچانتا نہ ہو ڈلی کی اندر لیکن گھاؤں کی اندر واپل ہے اس لیاکتی کو ہم ضرور موقع دینے کا پریاس کریں گے اے آئی سی سی کے مہا سچیو اور رلور جلے کے پورو گیدھائے پورو سانساد پورو کیندری منتری بہور جتیندر سنگھ جی کو آلہ کمان نے اتنا بشواس دکھاتے ہوئے سکریننگ کمیٹی کا جو چیئرمن بنائے ہیں اس کے لئے پوری جلہ کانگریس کمیٹی کی طرف سے سبھی کارکرطاؤں کی طرف سے رلور کی جنتہ جنادر کی طرف سے آدھینی بہور جتیندر سنگھ جی کا بھوے یہاں پر سواگت کیا گیا ہے